کہانی سینٹرل اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں جنگلی آدمی اپنے اپنے گاروں میں واپس جا چکے تھے ماریا اس وادی سے نکل کر پہاور میں گری ہوئی دوسری وادی میں آگئی یہاں کھلائی انسان اپنے آپ کو پھر سے بڑے سائز میں لے آیا اس نے ماریا سے کہا ماریا یہ جنگلی لوگ جو بودھرے پر جس راکٹ نمار ٹکڑے کی پوجہ کر رہے ہیں یہ ٹکڑا یقیناً کسی کھلائی جہاز کے اگلے حصے کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کھلائی مخلوق اتر چکی ہے ماریا نے کہا مگر یہ تو بہت پرانی بات ملوم ہوتی ہے کیا خبر وہ کھلائی مخلوق کسی دوسرے کھلائی جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے جا چکی ہو چھو سانک کہنے لگا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ مخلوق یہاں آئی تھی تو اس نے یہی کہیں کسی بہاری گار میں اپنا ٹکانہ ضرور بنایا ہوگا ہمیں وہ جگہ تلاش کرنے چاہیے وہ کس لیے ماریا نے سوال کیا تھیو سانک بولا تم شاید بول گئی ہو کہ امبر ناک کےٹی کھلا میں جا چکے ہیں وہ اس زمین پر نہیں ہیں اور ان کا سراغ لگانے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارا بھی کھلا میں جانا بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کھلائی مخلوق کے کسی ٹکانے سے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہمیں کھلا میں پہنچانے میں مدد دے ماریا نے کوئی جواب نہ دیا تھیو سانگ اونچے اونچے گنے درختوں کے نیچے سے گزر رہا تھا تم میرے ساتھ ہونا ماریا اس نے پوچھا کیا تمہیں میری خوشبو نہیں آ رہی ماریا نے سوال کیا بہت ہلکی خوشبو آ رہی ہے برحال تم میرے ساتھ ہی رہنا ہم ان سامنے والے گاروں میں چلتے ہیں یہ گہ کر کھلائی انسان تھی تھیو سانگ نے سامنے والی پہاڑی کے گار کی طرف رکھ کیا بہت بڑی اونچی پہاڑی کے دامن میں کچھ چھوٹے چھوٹے گار بنے ہوئے تھے کچھ گاروں کے آگے جنگلی جاریاں اگھی ہوئی تھی ایک گار کے برابر جاریوں کے پاس تھیو سانگ کو ایک سفید سی گولڈ شہر چمکتی نظر آئی اس نے جو کر اسے اٹھا لیا ماریا نے پوچھا یہ کیا ہے تھیو سانگ بھائی تھیو سانگ کے ہوتے پر مسکراہت نمہ دار ہو گئی اور وہ کہنے لگا میرا اندازہ غلط نہیں تھا ماریا دیکھو یہ کسی کھلائی جہاز کے ایٹمی انجن کا پورزہ ہے کھلائی مخلوق یہی کہیں اتری ہوگی اس گار کے اندر چل کر دیکھتے ہیں وہ دونوں گار میں داخل ہو گئے گار شروع میں تو تانگ اور اندیرے والا تھا بگر آنگر جا کر کھلا ہو گیا اور ایک جگہ کشادہ دلان سے آ گیا جہاں اوپر پہاڑ کے چھت پڑے گول سوراک میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی یہاں پتھروں کے تین سٹون تھے اور کچھ سمان بکرا ہوا تھا تھیو سانگ بولا ماریا یہ دیکھو یہ کھلائی مخلوق کے جہاز کا ٹوٹا پھوٹا سمان ہے تھیو سانگ ان چیزوں کو گوھر سے دیکھنے لگا ماریا نے کہا یہ سب پرانا سمان ہے سام زہر ہے کہ مدت ہوئی یہاں کوئی کھلائی مخلوق آئی ہوگی اب ان چیزوں سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے سامنے گار کی دیوار میں پتھروں کی پتھروں کو کھوٹ کر ایک بڑا سا تاک بنایا ہوا تھا اس تاک میں تھیو سانگ نے ایک سلنڈر پڑا دیکھا اس نے سلنڈر کی نلکی کو سونگا ماریا یہ اکسیجن سلنڈر ہے اس میں مایا اکسیجن بڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ کھلائی مخلوق کو یہاں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے ابھی وہ یہ باتیں کار ہی لے تھے کہ انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائے دی تھیو سانگ نے آہستہ سے کہا ماریا کوئی آ رہا ہے میں ستون کے پیچھے چھپنا ہوں تھیو سانگ جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا ماریا بھی اس کے قریب آ گئی اگرچہ اسے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہ تھیو سانگ کے قریب رہنا چاہتی تھی تاں کے وقت پر اسے کوئی مشورہ یہاں دارہ دے سکے ان کی نظرے گار کے دروازے کی طرف لگی تھی اچانک انہیں ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا اندر آتا دکھائے دیا اس کا قد لمبا تھا اس نے زرد رنگ کا لبادہ اپنے جسم کے گرد لپیچ رکھا تھا پاؤں میں زرد رنگ کے فل بوٹھ تھے جو اس کی پینڈلیوں تک چڑھنے چڑھے ہوئے تھے اس کا سہر اور چہرہ بھی زرد رنگ کے پورے نکاب میں اسی طرح سے چھپا ہوا تھا کہ صرف آنکھوں کے دو سورا کی نظر آ رہے تھے تھیو سانگ اور ماریا اس عجیب انسان کو گوھر سے دیکھ رہے تھے یہ عجیب زرد پوش آدمی کار کے دلان میں آ کر سیدھا تاک کی طرف گیا وہاں پڑے سلنڈر کی نرکی سے مو لگا کر اس نے دو چھار لمبے لمبے سانس لیا پھر پیچھے ہٹ کر ایک سٹھیل کے پرانے سٹول میں بیٹھ گیا تھیو سانگ اور ماریا اس کی ایک ایک حرکت کو گوھر اور پوری توجہ سے دیکھ رہے تھے زرد پوش آدمی نے سٹول پر بیٹھنے کے بعد اپنا زرد لباس اتا کر پڑے رکھ دیا تھیو سانگ اور ماریا کی آنکھیں حیرت سے چکا چوند ہو گئی تھی لبادہ اتانے کے بعد اس زرد آدمی کا درمیان والا درگ گائب ہو گیا تھا اب صرف اس کا سار اور پنڈری تک تھانگے ہی نظر آنے ہی تھی وہ بھی اس لیے کہ پنڈریوں پر فل بوٹ چڑے ہو رہے تھے اور سار زرد رنگ کے نکاب سے ڈکا ہوا تھا زرد انسان نے اپنے سار پر چڑھا ہوا زرد نکابی اتار دیا اب اس کا سار بھی گائب ہو گیا تھا پھر وہ سٹول پر سے اٹھ کر دیوار کی تاگ کی طرف گیا تاگ کی طرف جاتی صرف اس کی پنڈلیاں اور پاؤں ہی نظر آئے پنڈلیوں کے اوپر جہاں زرد لبادہ نہیں تھا اس آدمی کا سارہ دار گائب ہو چکا تھا تاگ سے ہٹ کر یہ گائبی زرد آدمی دوبارہ واپس آ کر سٹول پر بیٹھ گیا یہاں بیٹھنے کے بعد اس نے پاؤں کے جوتر بھی اتار دی ہے اب وہ بالکل گائب تھا وہ نہ تو ماریا کو نظر آ رہا تھا اور نہ تو اس سان کو دکھائے دے رہا تھا انہیں کچھ ملوم نہیں تھا کہ یہ گائبی آدمی کہاں پر موجود ہے آیا وہی سٹول کے پاس ہے یا تھیوار سانگ اور ماریا کے پاس آ چکا ہے تھیوار سانگ کوئی آواز نہیں نکال رہا تھا وہ سانس بھی آہستہ آہستہ سے لے رہا تھا ماریا بھی گم سوم اپنی جگہ پر کھڑی تھی اس نے کبھی کسی انسان کو گائب ہوتے نہیں دیکھا تھا اس کے سامنے ایک گائبی انسان موجود تھا اور وہ دکھائے نہیں دے رہا تھا مگر وہ وہاں پر موجود تھا انہوں نے ارچانک سٹیل کے سٹول کو اپنی جگہ سے پڑے ہٹتا دیکھا گیابی انسان نے سٹول کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ کر دیا تھا اس کے بعد پھر گیاری خموشی چھاگ گئی چند لمحوں کے بعد زمین پر سے ٹوٹی پوٹی چیزیں اپنے آپ ادھر ادھر ہٹنے لگیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان اسے پاؤں کی مدد سے پڑے گا رہا تھا پھر کسی گیابی ہاتھ میں زرد رنگ کا لبادہ چھاڑے کا زرد نکاب اور زرد رنگ کے چھمرے کے فل بوٹ اٹھا کر سٹول کے پاس رکھ دیا تھیو سانگ اور ماریا کی نززیں ادھر ادھر اولچ رہی تھی کہ خدا جانے گیابی آدمی اب کہاں ہے اور کیا حرکت کرنے والا ہے ماریا نے سوچا کہ تھیو سانگ کو یہاں سے لے کر باہر نکل جانا چاہیے اپنے میں اس نے دیکھا کہ سامنے والے تاک کے قریب دیوار میں سے ایک بہیا سا پتھر اپنے آپ باہر نکلا اور زمین پر آ کر ٹک گیا یہ گیابی انسان تھا اس نے دیوار میں سے پتھر نکال کر نیچے رکھا تھا تھیو سانگ نے بھی اس سوراک پر نظر جمع دی جو پتھر کے نکلنے سے دیوار میں پیدا ہو گیا تھا اس سوراک کے اندر ایک گول تشتری سی باہر نکل آئی اس کے درمیان میں سے ہلمونیم کی چھوٹی سی سلاک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی گیابی آدمی نے اس تشتری کو خات میں تھام رہا تھا تھیو سانگ کو یہ تشتری ہوا میں لٹکتی نظر آ رہی تھی اچانک انہیں ایک بھاری بھر کم آواز سنائے دی یہ آواز اس گیابی آدمی کی تھی جو اپنی کھلائی زبان میں کسی کو سگنر دے رہا تھا اپنی زبان میں وہ کچھ لفظ کچھ ہند سے بولتا انہیں تین سے تین بار دوڑھاتا اور پھر خموش ہو جاتا جیسے دوسری طرف سے کسی کے جواب کا انتظار کر رہا ہو ماریا نے تھیو سانگ کے کار میں سرگوشی کی یہ کھلائی انسان ہے تھیو سانگ ماریا کے موں سے سرگوشی کا نکلنا تھا کہ اچانک انہیں تشتری تیزی سے دیوار کے سراغ میں چلے گئی اسی تیزی سے زمین پر سے پتھر اوپر اٹھا اور سراغ میں آ کر لگ گیا تھیو سانگ کا کھلائی دل دھڑکنے لگا وہ سمجھ گیا کہ اس کھلائی گیبی انسان نے ماریا کی سرگوشی کی لہروں کو محسوس کر لیا ہے کچھ پتہ نہیں تھا کہ گیبی آدمی گار میں کہاں پر تھا دلان کھالی تھا تھیو سانگ کو کھترے کا حساس ہو چکا تھا اسے یقین تھا کہ اگر گیبی آدمی نے ماریا کی سرگوشی کی لہروں کو محسوس کر لیا ہے تو وہ ان لہروں کی سمت کو بھی سمجھ گیا ہے اور ماریا کے پاس پہنچ گیا ہوگا تھیو سانگ کا اندازہ غلط نہیں تھا تھیو سانگ اور ماریا کے بلکل قریب وہی باری آواز ابری تم یہاں کیوں آئے ہو یہ بات گیبی آدمی نے دنیا والوں کی زبان میں کہی تھی تھیو سانگ ستون سے نکل آیا اس نے جلدی سے کہا میں ابھی تمہاری طرح ایک کھلائی مکلوک ہوں میرے ساتھ میری بہن ماریا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی گیبی انسان بولا مگر میں اسے دیکھ رہا ہوں ماریا دکھ سے رہ گئی اس نے جلدی سے اپنی سنیری بال ماتھے سے پیچھے گا لیے یہ کام بکت تو اسے دیکھ رہا ہے ماریا نے سوچا تھیو سانگ نے کہا میرے بھائی تمہارا تعلق کس کھلائی سیارے سے ہے میں آکرہ پولس کیکشا کے ایک سیارے سے یہاں آیا تھا کہ کھلائی جہاز تباہ ہونے کے بعد اسی جگہ پڑا گیا تھیو سانگ اسے اپنے بارے میں جلدی سے ساری معلومات دینا چاہتا تھا تاں کہ وہ اسے کوئی دشمن خیال نہ کرے گیبی آدمی بولا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم کھلائی مخلوق ہو مجھے تو تم اس دنیا کے لگ رہے ہو تھیو سانگ بولا میں جس سیارے سے آیا ہوں وہاں کے حالات اس زمین کے حالات جیسے ہی ہیں سوائے اس کے کے ہمارے سیارے پر سیالی کون کی مقدار زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ میری شکل اس دنیا کی مخلوق جیسی شکل ہو گئی ہے اگر اپنی مرضی سے کسی شکل کو انگلی سے چھواؤں تو اس کے ایٹم اور الیکٹرون سیمٹ جاتے ہیں اور وہ چیز بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں اتنا گیگر تھیو سانگ سٹول کے پاس گیا ایک آنکھ بند کی اور سٹول کو انگلی لگائی اور سٹول بہت ہی چھوٹا ہو گیا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ گیابی آدمی پر اس کے اس مظاہرے کا کیا اثر ہو رہا ہے کیونکہ وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا ماریا بھی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی جبکہ گیابی انسان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا انہیں گیابی انسان کی آواز آئی تمہارا نام کیا ہے تھیو سانگ کلائی انسان تھیو سانگ نے کہا وہاں کچھ دیر خموشی چھائی رہی یہ خموشی ماریا اور تھیو سانگ کو بڑی دہشتناک محسوس ہو رہی تھی خدا جان نے اس گیابی انسان میں کیا کیا طاقتیں بڑی ہیں اور وہ کہیں انچانک ان پر کوئی حملہ نہ کر دے گیابی انسان کی آواز ایک بار پھر آئی تھیو سانگ کیا تم اپنے آپ کو بھی چھوٹا کر سکتے ہو تھیو سانگ ایک لمحے کے لئے تھٹکا ماریا کا دل بڑی زور سے درکا تم جواب کیوں نہیں دیتے تھیو سانگ گیابی آواز نے سوال کیا کیوں سانگ مسکرا کر بولا کیوں نہیں میں اپنے آپ کو بھی چھوٹا کر سکتا ہوں اگر تمہیں اس طرح سے میرے کھلائی مخلوق ہونے کا یقین آ سکتا ہے تو میں تمہیں چھوٹا ہو کر دکھا دیتا ہوں جانے کیوں ماریا اسے مانا کرنا چاہتی تھی مگر اس عرصے میں تھیو سانگ نے ایک آنکھ بند کر کر اپنے جسم کو انگلی سے چھوا تو وہ ایک دم سے بلکل ننہ منہ سے ایک چوہ جتنا ہو گیا ماریا کی نظریں ننے سے تھیو سانگ پر لگی تھی اچانک تھیو سانگ غائب ہو گیا تھیو سانگ تھیو سانگ تم کہاں ہو ماریا بے ایک پیار پکار اٹھی تھی اسے تھیو سانگ کی آواز نہ آئی اسے گیابی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ گبرا کر باہر باغنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک زرد رنگ کی روشنی جو گیابی انسان کی انگلی سے نکلی تھی ماریا کے جسم کی شواؤں سے ٹکرائی اور وہ زندہ انسانی جسم میں ظاہر ہو گئی اس کے ساتھ گیابی انسان کا ہلکا سا کہکہ سنائی دیا تم میری کشش کے دائرے میں قید ہو تم چاہے جتنی کوشش کرو ماریا میرے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکو گی اب تم گائے بھی نہیں ہو سکو گی ماریا نے پریشان ہو کر اپنے جسم کو دیکھا وہ ظاہر ہو چکی تھی اس کے سنائی نبال اس کے شانوں پر بکھڑے ہوئے تھے اور اس کا لباس پرانے زمانے کا لباس تھا وہ گار کے دروازے کی طرف بھاگی مگر چند قدم دوڑنے کے بعد ہی جیسے وہ کسی شیشے کی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکڑا کر نیچے گھر پڑی اس کے پیچھے گیابی آدمی کا کہکہ بلند ہوا میں نے تمہیں گلت نہیں کہا تھا ماریا تم میری کشش کے دائرے سے کبھی باہر نہ نکل سکو گی آئندہ کوشش بھی نہ کرنا ورنہ اس شیشے کی گیابی دیوار سے ٹکڑا کر تم بسم ہو جاؤ گی واپس آ جاؤ ماریا سخت میوس ہو کر زمین پر سے اٹھی اور سار چکائے قدم قدم چلتی گار کے دلان میں آ گئی گیابی آدمی کی آواز آئی اس ٹھول کے پاس دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاؤ ماریا چھپکے سے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اس نے پریشان لہجر میں کہا تم جو کوئی بھی ہو آنکر تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو میرا بھائی تھی ہسان کہاں ہے گیابی آدمی کی آواز آئی وہ بھی تمہاری طرح میری قید میں ہیں اسے میں نے ایک ایسی جگہ بند کر دیا جہاں سے وہ نہ تو باہر نکل سکے گا اور نہ اپنے آپ کو بڑھا کر سکے گا ماریا نے رونکھی آواز میں کہا اگر تم ہم سے کیا چاہتے ہو ہم نے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی تم ہو کون گیابی انسان نے کوئی جواب نہ دیا ماریا نے محسوس کیا کہ سٹول زراسہ چر چر آیا ہے گیابی انسان اس پر بیٹھ گیا تھا پھر ماریا نے فل بوٹوں کو سٹول کی طرف کسکتے دیکھا گیابی انسان نے فل بوٹ پہن لیے اس کی دونوں پندلیاں نظر آنے لگی اس کے بعد اس نے زرد دستانے پہنے اس کے ہاتھ کونیوں تک دکھائی نہیں دے رہا تھا جب گیابی انسان نے اپنے ساتھ پر زرد نکاب چرھا لیا تو اس کا ساتھ بھی ظاہر ہو گیا وہ گردن کو باہ کر ماریا کو دیکھنے لگا ماریا نے دیکھا ہے گیابی انسان کی آنکھوں کے سراکھوں میں سے پیچھے کی پتھرے لیے دیوار نظر آ رہی تھی ماریا نے آئیسہ سے کہا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آخر تم ہم سے کیا چاہتے ہو تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کار رہے ہو گیابی انسان نے کہا یہ تو تمہیں وقت آنے پر اپنے آپ ملوم ہو جائے گا یہ کہہ کر گیابی انسان سٹول پر سے اٹھا تاک میں رکھے ہوئے سلنڈر میں سے اس نے اپنے موں میں کچھ اکسیجن چھٹھائی اسے دوسرے تاک میں بند کر کر بٹن دوبایا تاک اپنے آپ بند ہو گیا گیابی انسان نے ماریا کی طرف دیکھ کر کہا تم اگر زندگی برکوشش کرتی رہو تو اس تاک کا تعلی نہیں کھول سکو گی میں جا رہا ہوں کوئی دیر بعد آنگا تمہیں اپنے دائرہ کا شش سے نکال کر اس گار کے دائرہ کا شش میں بند کیا جا رہا ہوں اگر تم نے گار میں سے نکلنے کی گلتی کی تو گار میں نظر نہ آنے والی ششے کی دیوار سے ٹکرا کر جال جاؤ گی یہ کہہ کر گیابی انسان گار کے دروازے کی طرف چل دیا ماریا سار پکڑ کر بیٹھ گئی کہ وہ کھا مکھا کس مسئیبت میں پھنس گئی ہے بڑی منحوس گری تھی جب وہ اس گار میں داخل ہوئی تھی اب اسے اس کھلائی انسان تھیوں سانگ کی فکر ہو رہی تھی گیابی آدمی اسے اسی گار میں کسی خوفیہ جگہ پر چھپا گیا تھا ماریا اٹھ کر سب جگہ دیکھی ایک جگہ بکھرے ہوئے سمان کی تلاشی لی دیوار کے ساتھ مو لگا کر تھیوں سانگ کو آواز دی مگر اسے کسی جگہ بھی تھیوں سانگ کی بریک آواز سنائی نہ دی وہ واپس اپنے جگہ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگے کہ گیابی انسان کون ہے کیا یہاں اس کا کوئی ساتھی بھی ہے یہ کہاں سے آیا ہے اگر یہ اکھلائی مخلوق ہے تو اس کا اکھلائی جہاز کہاں ہے جس تاگ میں اس سے اس نے تشتری نکال کر کسی سے بات کرنے یا کسی دوسرے سیارے کو سگنل دینے کی کوشش کی تھی وہ تشتری ویسے ہی تاگ کے اندر پڑی تھی ماریہ نے اٹھ کر تشتری کو پکڑ کر گمہ پھرا کر دیکھا پھر یہ تشتری ابرک کی طرح سے چمک رہی تھی مگر اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کے درمیان سے المونیم کا ایک سلاک نمہ کیلسہ ابران ہوا تھا ماریہ نے تشتری واپس اسی جگہ پر راک دی اس نے سلنڈر والے تاگ کو دیکھا اس کے باہر عجیب قسم کا گول سا تالہ لگا ہوا تھا جس میں سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی ماریہ نے ڈھاڑ کے مارے سے ہاتھ نہ لگایا ایک بات ظاہر تھی کہ اس گیابی انسان کو اس سلنڈر میں سے مایا اکسیجن لینے کی ضرورت پڑتی تھی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زمین کی فضاء میں جو اکسیجن تھی وہ اس کے لئے نہ کافی تھی اس لئے وہ اکسیجن سلنڈر کو تالے میں رکھ گیا تھا کہ ماریہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے گار میں اسی جگہ اور کچھ نہیں تھا بس ٹھول تھا ایک کھلا تاگ تھا اور ایک سلنڈر والا بند تاگ تھا زمین پر کسی کھلائی جہاز کی مشین کا ٹوٹے پوٹا سا سمان بکھرا ہوا تھا جیسا کہ اسے دے کر کھلائی انسان کیوں سانگھنے ماریہ سے کہا تھا ماریہ چپکے سے بیٹھ گئی اور گوڑ کرنے لگی کہ یہاں صحت یوں سانگھ کے ساتھ پڑار ہونے کی کیا ترقیب ہو سکتی ہے اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ گیبی شیطان نما آدمی اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے والا ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اسے خیال ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے گیبی آدمی نے اسے یوں ہی دمکی دی ہو اور وہ اس کے دارے کشش سے نکل چکی ہو گار والی شیشے کی دیوار گار کا بھی اس نے جھوٹ بولا ہو ماریا اٹھ کر گار کے دروازے کی طرف چلے گئی چاند قدم چلی ہوگی کہ اس گار میں اکچے کا سامنے بے حد گرم لیڑوں کا احساس ہوا یوں لگا جیسے سامنے نظر نہ آنے والی آگ کی دیوار کھڑی ہے جس میں سے سینکھ اٹھ رہا ہے ماریا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ جال کر راک ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے اسے کبھی آگ کے شولوں کی یا انگاروں کی گرمی محسوس نہیں ہوئی تھی اسے گار کی طرف پڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی ماریا جلدی سے واپس آ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی گار کے دلان میں وہی گہبی شیطان نمہ دار ہوا اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا اس کا قدمی گہبی شیطان نمہ آدمی جیسا ہی تھا اس نے بھی اس طرح کے زرد رنگ کے فل بھوٹ شارپر زرد نکاب زرد چوست کمیز اور زرد لبادہ اور رکھا تھا اس کی بھی آنکھوں میں سیوائے دو سوڑ آنکھوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا گہبی شیطان نے ماریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پہلے تو ماریا کو خیال آیا کہ شاید چونکہ وہ گہبی حالت میں نہیں ہے اس لئے ان کی بولی نہیں سمجھ سکے گی مگر ایک سیکن کے بعد اسے زرد گہبی شیطان کا دوسرا جملہ سمجھ میں آ گیا وہ کہہ رہا تھا یہ وہ لڑکی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی اور اس کا ساتھی بھی میرے پاس قید ہے گہبی شیطان کا ساتھی ماریا کو اپنی جگہ پر کھڑا گوڑ کر دیکھ رہا تھا پھر وہ قدم قدم چلتا ماریا کے پاس آ گیا زمین پر پاؤں کے بال بیٹھ گیا اور ماریا کا بازو اٹھا کر اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا ماریا نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا یہ نو وارد گہبی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا دوسرے گہبی شیطان سے کہنے لگا تم نے بہت بڑا کام کیا ہے ہمیں اس لڑکی کی سخت ضرورت تھی وہ دوسرا اس کا ساتھی کھلائی آدمی کہاں ہیں گہبی انسانے کا ہو سکتا ہے یہ لڑکی ہماری کھلائی زبان سمجھ رہی ہو کیونکہ یہ گہبی حالت میں رہ چکی ہے اور گہبی لوگ اس دنیا کے علاوہ سیاروں کی دنیاوں کی زبانیں بھی سمجھ لیتے ہیں اس کا ساتھی بولا ٹھیک ہے تم مجھے کورٹ ہندسوں میں بتا سکتے ہو ماریا ان کی باتیں سمجھ رہی تھی گہبی شیطان نے اپنے ساتھی کو کھلائی کورٹ زبان میں کچھ ہندسیں بول کر بتائے یہ ہندسیں ماریا کی سمجھ میں نہ آسکے اس نے ہندسوں کو یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے ذہن سے فوراں نکل گئے گہبی شیطان اپنے ساتھی کو اس تا کے پاس دے گیا جس کے اندر اس نے مایا اکسیجن کا سلنڈر رکھا ہوا تھا خوفیہ کھلائی تھالہ کھول کر دونوں نے باری باری مایا اکسیجن کے گہرے اور لمبے گونٹ پیئے تا کو دوبارہ کھلائی تھالہ لگا دیا اجنبی آدمی ماریا کو گوڑنے لگا پھر گہبی شیطان کی طرف دیکھ کر اپنی کھلائی زبان میں بولا اس لڑکی کو ابھی یہی رہنے دو تم ایسا کرو کہ اس کے کھلائی ساتھی تھی اس آنگ کو کھلائی شپ پر لے چلو گہبی شیطان بولا اسے میں جاتے وقت ساتھی لے گیا تھا مجھے اس لڑکی پر شک تھا کہ یہ پیچھے تلاشی لے گی اگرچہ یہ اس مرتبان تک نہیں پہنچ سکتی تھی جس میں میں نے تیوسان کو بند کر رکھا ہے اس کا ساتھی باہر کی طرف قدم اٹھاتا ہوئے بولا پھر چلو ہمیں اپنے کھلائی شیطان پر کام شروع کر دینا چاہیے اکرو پولپس سے کوئی سگنل آیا تھا یہاں گیبی انسان نے پوچھا یہاں ابھی تک کوئی سگنل نہیں آیا ہمارا یہاں کام ختم ہو گیا ہے ہم نے ایک گیبی لڑکی اور ایک دشمن سیارے کے کھلائی انسان کو اپنے قبضے میں کھا لیا ہے اکرو پولسن کے چیف سائنس دان کی یہی دو سب سے بڑی شرطیں تھیں اب وہ اکرو پولس پہنچنے پر ہم دونوں کی سزا معاف کر دیں گے اور ہمیں ایکرو پولس پر رہنے کی اجازت مل جائے گی کیوں نہیں اجازت ملے گی ہم یہاں بڑا مارکہ مارکر واپس جا رہے ہیں ہم کچھ قسمت ہے کہ ہمیں یہ دونوں انمول انسان اپنے آپ ہی مل گئے ورنہ جانے ہمیں کتنی جدو جہد کرنا پڑتی آؤ کھلائی شیپ پر چلتے ہیں تانک جو تھوڑا کام رہ گیا ہے اسے مکمل کر دیں اتنی دیر میں اکرو پولس سے سگنل بھی آ جائے گا دونوں گار کے دروازے میں اسے باہر نکل گئے ماریا تو سائم کر رہ گئی یہ کام بکت ہوئی سے اور تھیو سانگ کو اپنے کھلائی سیاڑے پر ساتھ لے جا رہے تھے نہ جانے کس سائنزان کے حوالے کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس یہاں کوئی کھلائی شیپ بھی تھا جو انہوں نے کسی خوفیہ جگہ چھپا رکھا تھا ماریا یہ سوچ کر زیادہ پریشان ہوگی کہ گیابی شیطان تھیو سانگ کو اس کھلائی شیپ پر لے جا چکا تھا یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی تھی کھلائی شیپ سے وہ تھیو سانگ تک کیسے پہنچ سکے گی یا اسے کیسے بچا سکے گی یہاں سے تو پھر بھی اس کے ساتھ مل جانے کی امید تھی اب کیا کرنا چاہیے مجھے ماریا نے اپنے آپ سے سوال کیا اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دیر تک ماریا بیٹھی سوچتی رہی پہاڑی کے باہر سورج گروب ہونے والا تھا گار کے چھت کے درمیان جو بڑا سراک بنا ہوا تھا اس میں سے آنے والی جن کی روشنی کام ہو رہی تھی ماریا اپنے کھیالوں میں دوبی تھیو سانگ امبر ناک اور کیٹی کو یاد کر رہی تھی کہ اسے ایسی آواز سنائے دی جیسے کہیں سے سگنل آ رہے ہو ٹون 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 ماریا کو اچانک کھیال ہے کہیں آواز اس تشتری نمہ میں سے تو نہیں آ رہی اس نے اٹھ کر تاگ میں دیکھا یہ آواز تشتری میں سے آ رہی تھی ماریا اسے ہاتھ لگانے ہی لگی تھی کہ دوسری طرف سے کھلائی زبان میں کسی نے آواز دی ایکرو پولیس اوٹو اوٹو جواب دو ایک دم سے ایک اور آواز ابری ایکرو پولیس اوٹو اوٹو میں اوٹو بول رہا ہوں تمہاری محلت ختم ہونے والی ہے چیف سائنس دار نے تمہیں خبردار کیا ہے اگر چار نوڑی دنوں میں تم واپس نہ پہنچے تو تمہاری سزا پر عمل کرتے ہوئے جس جگہ پر بھی تم ہوگے تمہیں بسم کر دیا جائے گا ایکرو پولیس میں اوٹو ہوں چیف سکھو میں نے گیابی لڑکی اور دشمن کھلائی آدمی کو قبضے میں گال لیا ہے ہم کالیاں سے روانہ ہو رہے ہیں کھلائی شیف میں اندن بار رہے ہیں اوٹو تمہارا پیغم پنچا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سگنل کی آوازیں آنا بند ہو گئیں یہ سگنل اس گیابی شیطان کو اس کے کھلائی سیارے ایکرو پولیس سے آ رہے تھے اور وہ اپنے کھلائی شیف سے ان سگنلوں کے جواب دے رہا تھا ماریا کے لئے تھیو سانگ کو بچانے کا وقت اور کم ہو گیا تھا یہ گیابی زرد شیطان تھیو سانگ اور ماریا کو لے کر کالیاں سے روانہ ہو رہا تھا ماریا نے آنکھیں بند کر کر ہاتھ بند کر خدا مند سے دعا کی کہ وہ اس کی مدد کرے دعا مانکر وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس سے پہلے سیٹھی اور پھر ہلکی سی پھنکار کی آواز بنائی دی ماریا نے چاروں طرف دیکھا اسے کہیں کچھ نظر نہ آیا یہ سیٹھی اور پھنکار کسی سام کی تھی اچانک ماریا کی نگاہ گار کی چھت پر پڑی تو دیکھا کہ ایک سام پن اٹھائے نیچے جانک رہا تھا ماریا نے وہی سے چلا کر سام کی زبان میں کہا میں ناک دیفتہ کی بینوں میری مدد کرو سام نے پن سمیٹھ لیا اور پھر تیزی سے دیوار پر رینگ تا ہوا نیچے اتر آیا ماریا کے جسم سے اب اسے ناک دیفتہ کی خوشبو بلکل سام آ رہی تھی سام نے ماریا کو بڑے عدب سے سلام کیا اور کہا عظیم ناک دیفتہ کی بہن میں تمہارے کیا مدد کر سکتا ہوں ماریا نے کہا مجھے اس گار سے باہر نکالو میں گار کے دروازے سے نہیں جا سکتی ایک جادوگر نے وہاں دیوار کھڑی کا رکھی ہے سام نے اوپر چھت کے سراغ کو دیکھا پھر بولا عظیم ناک کی بہن میں ابھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں اتنا کہہ کر سام پھر سراغ سے واپس چلا گیا چند لمحوں کے بعد ماریا نے دیکھا کہ گار کے سراغ میں کئی سام نمہ دار ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کی دم کو پکڑ کر نیچے لٹکنا شروع کر دیا جب آخری سام ماریا تک پہنچا تو گار کی چھت تک سامپوں کی ایک رسی بن گئی تھی ماریا نے سامپوں کی رسی کو پکڑا اوپر چرنا شروع کر دیا جب وہ گار کے چھت کے سراغ میں سے باہر آئی تو گیابی شیطان کا جادو اس پر سے ختم ہو گیا اس کے جسم پر سے اس کی زد شماؤں کا اثر چاتا رہا اور وہ ایک دم پھر سے گائب ہو گئی ماریا نے اپنے آپ کو گائب ہوتے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اس نے سامپ سے کہا ان تمام سامپوں کو رخصت کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم نے ایک بہت بڑے کھلائی جہاز جیسی چیز کو دیکھا ہو سامپ نے کہا عظیم ناگ دیوتا کی بہن یہاں ایک پہاڑی کہ اوپر میں نے ایک ایسی چیز دیکھی یا جو اس سے بہلے یہاں کبھی نہیں دیکھی تھی یہاں دو زرد کپڑوں والے آدمی کام کر رہے ہیں ان کی آنکھوں میں سراغ ہیں ہمارے ایک سامپ نے ان میں سے ایک آدمی کو دسا سامپ مر گیا مگر اس آدمی کو کچھ نہ ہوا ماریا نے کہا بس میں سمجھ گئی مجھے وہاں لے چلو ماریا نے سامپ کو اٹھا کر اپنے کلائے کے گرد لپیٹا اور پہاڑی پر سے اچھل کر فضاء میں پرواز کرنا شروع کر دی سامپ اسے راستہ دکھا رہا تھا اور وہ دو پہاڑوں کے اوپر سے اٹھتے ہوئے گزر گئی تو سامپ نے کہا عظیم ناگ دیبتا کی بہن وہ کھلائی شئے اس پہاڑی کے اوپر ہے ماریا نے دور سے دیکھا کہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک راکٹ کی شکل کا کھلائی جہاز لونچنگ پیٹ پر کھڑا تھا وہی زرد کے ابھی آدمی اس کے پاس کھڑے اس کی ٹیکنکل اس کی ٹینکی میں زرد رنگ کی ڈلیاں ڈال رہے تھے ہو سکتا ہے یہ یوڈینیم ہو ماریا نے سوچا ماریا اس کھلائی راکٹ کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی اس میں خطرہ تھا کیونکہ گعبی شیطان اسے گائب خالق میں دیکھ سکتا تھا وہ اسے دوبارہ قید کر سکتا تھا کھلائی انسان تھی اس سانگ اسے جہاز کے اندر بند تھا ماریا پہاڑی کی چوٹی پر درختوں کے پیچھے اتر پڑی اسے درختوں کے درمیان سے کچھ فاصلے پر کھلائی راکٹ نظر آ رہا تھا ماریا نے سام سے کہا دیکھو اس راکٹ کے اندر کسی جگہ میرا ایک دوست ایک مرتبان میں بند ہے کیا تم اسے وہاں سے نکال کر لا سکتے ہو سام نے عدب سے کہا تھا عظیم ناگ دیوتا کی بہن یہ میرے اکتیار میں نہیں ہے ان لوگوں نے راکٹ کے اردگرد ایسی چھوائے چھوڑ رکی ہیں جن میں سے ہم نہیں گزر سکتے ہاں میں اپنے ایک گروہ کو بلا کر لاتا ہوں وہ اس علاقے کا سب سے بڑا مہا ناگ ہے وہ اس انسلے میں تمہاری مدد کر سکے گا سام یہ کہہ کر چلا گیا تھوئی در بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک سفید رنگ کا بزرگ سام تھا جس کے ساتھ پر سفید تاج بنا ہوا تھا یہ مہا ناگ تھا اس نے آتے ہی ماریا کو عدب سے سلام کیا اور کہا عظیم ناگ دیوتا کی بہن میں خدمت کے لئے حاضر ہوں ماریا نے ان سے ساری بات سمجھائی وہ بولا عظیم ناگ دیوتا کی بہن میں انزرد انسانوں کے بتائے ہوئے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا ہاں اگر تم کہو تو میں انہیں حلا کر سکتا ہوں ماریا یہی چاہتی تھی اس نے مہا ناگ کو اس کی اجازت دے دی مہا ناگ ذرا پیچھے ہٹ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اس نے اپنا پھان اٹھایا لیا اور دو تین بار گمانے کے بعد ایک طرف مو کر کر جور سے پھنکار ماری اس طرف سے ایک بڑے ہی بدشکل کالے سام کو آتے دیکھا جس کی آنکھوں میں سے تیز رکھ روشنی نکل رہی تھی اس کا جبرہ بڑا تھا اور دو زرد دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اس کے سر پر اور گردن پر کالے بال تھے وہ بدمست سا ہو کر لہ رہا تھا پھنکارتا چلا آ رہا تھا اس نے آتے ہی پہلے ماریا کو اور پھر مہا ناگ کو عدب سے سلام کیا مہا ناگ نے کالے سام کو حکم دیا کہ اس طرف کھلائی راکٹ کے پاس دو زرد انسان نظر آ رہے ہیں انہیں اپنے خاص منطر سے دپوچھ کر یہاں لے آؤ کالے سام نے ایک بار پھر عدب سے سلام کیا اور جیوم ترجمہ تھا پھنکار مارتا کھلائی راکٹ کی طرف بڑھا جہاں دونوں زرد گہبی آدمی راکٹ کے ٹینکی میں ابھی تک بڑے بڑے سے لفافے سے یورینیم کی چھوٹی ڈلیاں ڈال رہے تھے ماری عدرت کی اوٹ سے دیکھ رہے تھی کالا خون کھار سامپ ان کھلائی شیطانوں کے اکب میں پہنچ کر رک گیا پھر اس نے اپنا پھان اٹھا کر ایک ایسی عجیب سی ڈرونی آواز بلند کی جیسے کوئی درخت جار سے اکھڑ کر گر پڑا ہو زرد کھلائی گہبی انسانے پلٹ کر دیکھا سامپ نے این اسی وقت اپنے موں سے ایک سفیت پھوار نکالی جو سیدھی ان دونوں گہبی شیطانوں پر گر پڑی اور پھر جو کچھ ماریا نے دیکھا اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا ماریا نے کیا دیکھا کیا کھلائی انسان تھی وہ سام راکٹ کی کیا سے نکل سکا ماریا کی امبر ناغ کیٹی سے کیسے اور کہاں اور کب ملاقات ہوئی ان سوالوں کے جوابات آئندہ آنے والے اپیسوڈ امبر ناغ ماریا کیٹی کی کھلائی سیریز میں آپ ملاحظہ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو موسیقی 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 موسیقی